بنو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر لانے کی مشاورت کی کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے کچھ پانسلے پر گئے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی رہاشی مسجد نبوی کے قریب لے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جانا آنا آسا آنا تو آقا قریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ بنو سلمہ قبیلہ اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب لانا چاہتا ہے تو حضور نے ان کو بھلا کے فرمایا کہ اے بنی سلمہ تم وہی رہو اپنے گھروں کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جتنے قدم چل کے مسجد میں آتے ہو اللہ اتنا ہی سواب عطا کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے اور دائیں قدم اٹھاتا ہے تو دائیں قدم کے بدلے میں اس کے نامہ عمال میں نیکی لکھتے جاتے ہیں اور جب وہ بائیں قدم اٹھاتا ہے تو بائیں قدم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اس کے نامہ عمال سے گناہ مٹا دیتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے ایک قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے ایک قدم پہ گناہ مٹتا چلا جاتا ہے اور اللہ اپنی خاص رحمات اس کو نصیب فرماتا ہے جو مسجد کی جانب سفر کرتا ہے یہ خیر البقا ہے یہ مقدس دھرتی ہے اور اس کے احکام پھر باقی زمین کے ٹکڑوں سے الگ ہو جاتا ہے وہ جگہ جو مسجد کے لئے واقف کر دی جائے پھر وہ جگہ خاص کر دی جاتا ہے دنیا کا عالی نصب محل بھی ہو کسی شہنشاہ کا قصر بھی ہو تو وہاں بھی آپ جوتوں کے سمیت جاتے ہیں لیکن جہاں مسجد بن جائے اس کا فرش کچھا بھی ہو شہنشاہ بھی جوتے اتار کے آئے گا یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے یہ تقریم ہے ان کو بیت اللہ کہا گیا ہے یہ اللہ کے گھر ہیں یہ پاکیزگی کی جگہیں ہیں اور ان کو تعمیر کون کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی ہمارے دیہاتوں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا آدھی اینٹ کے برابر تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ سے بھی حصہ ڈال دیا اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے یہ کتنا بڑا عزاز ہے یہ کتنی بڑی عزت ہے جو تعمیر مسجد کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے آدھی اینٹ سے اتنا عجر لکھا گیا ہے اور جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے اللہ کے گھر کی تضعین کرتا ہے مسجد کی آباد کاری کے لیے کوشہ ہوتا ہے فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہ ہی دے دو کہ یہ شخص مومن ہے تو یہ اللہ تعالی جللہ شانہونے مسجدوں کی تعمیر تضعین آبادی کا صلح رکھ رکھ رہے ہیں ان کے احقام الگ رکھ دئیے گئے عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام اشیاء احمد رزاقہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مسجد میں اتنے زور سے قدم رکھنا کے دھمک پیدا ہو یہ مسجد کے آداب کے منافع ہے تم اللہ کی بارگاہ میں یہاں قدم بھی سنبھل سنبھل کے رکھو تمہارا قدم اس زور سے نہیں پڑنا چاہیے آپ کو لسن کھا کے مولی کھا کے اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے رکھا گیا ہے کیوں؟ کہ اس کے اندر سمیل ہوتی ہے بدبو ہوتی ہے فرمات جس طرح تم تکلیف محسوس کرتے ہو اس طرح اللہ کے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اس لئے مسجدوں کے اندر خوشبو لگا گیا آنا چاہیے ہمیں سفید لباس پہن کر کے مسجدوں میں آنے کی تلقین کی گئے اور لباس بھی جائز ہیں لیکن فرمایا کہ مسجدوں کو زینت تو سفید لباس سے اور اپنے مردوں کو سفید کفن انہیں پہناو اور مسجدوں کو بھی سفید رنگ سے سفید لباس سے زینت بخشو تو مسجدوں کو زینت دیں مسجدوں میں خوشبو لگا کے آئیں دائیں قدم آگے رکھیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اتنے زور سے نہ چلیں کہ دھمک پیدا ہو مسجد میں آواز بلند نہ کریں سوائے اللہ کے ذکر کے مسجد میں دنیاں کی باتیں نہ کریں مسجد کی چھت پر بغیر ضرورت شریف جانا منع کر دیا گیا ہے یہ مسجد کے آداب میں سے مسجد کی امارات کو باقی امارتوں سے بلند رکھنے کی تلقین دے گئے یہ وہ باقی زگر ہیں جس کے کونوں اور گوشوں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں جس کے ممبر سے رسول اللہ کا دین دیا جاتا ہے جس کے میناروں سے ازان کی آوازیں گھوجتیں اور درود و سلام کے نغمیں ہواوں میں پھیلتے اور ہواوں میں اللہ کی تکبیر کی رسول کریم کی شہادت اور گواہی کی اور فلاہ اور نیکے کے طرف گلاوے کی اور درود و سلام کی خوشبو پھیل جاتے اور ماحول میں سکون اور تمانیت ہوتی